بسم اللہ الرحمن الرحیم اگواہ ہو گئے ہیں ان کی اگواہ کی ایف ای آر بھی درج ہو گئی ہے اور ان کی بیگم صاحبہ نے اپنا ایک ویڈیو بیان جو جاری کیا اس میں انہوں نے کہا جی سفید کلر کا ویگو ڈالا آیا اور وڈی جی گڈی سی انہیں تقریباً سا ڈی گڈی رو سیڈی مارتی پڑھ کے اس میں سے ان کو نکالا پندرہ لوگ تھے اور لے کر چلے گئے میرے ہسپنٹ کو بالکل یہ ظلم ہے یہ جس نے بھی کیا غلط بات ہے اور نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے کچھ ایسے دانشور ہیں ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فوری طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ ایک کاموں پر ڈگار دا ہے یعنی بقیادہ طور پر اور میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا ٹیوٹر کے اوپر اگر آپ نوٹ کریں تو چیزوں کو اس طرح سے یعنی کہا جا رہا ہے بیان کیا جا رہا ہے جیسے انہوں نے چھکیا ہے کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہے اس میں کئی مافیاس جو ہیں وہ پریٹ کر رہے ہیں ایک ادھا نہیں ہے پہلے کئی مافیاس نے اور اور وہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ کبھی آپ امداد سومرو صاحب سے میں کم گا کہ وہ آپ کو بتائیں گے کنے مافیاس اتھے پریٹ کر دینے کون لے گیا کون نہیں لے گیا اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ ایف ای ای ایر درج ہو گئی ہے اور یہ بھی بات ذہن میں رکھے گا کہ جو وڈے کا ارلگی آو ہے نا پھر ایف ای ای ایر نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ایک پریکٹس ہم نے دیکھی ہے ایف ای ای ایر پر درج نہیں ہوتی تو یہ اس کا مط حاصل یہ ہے کہ بڑے کا اردگول نہیں ہے اب جو لوگ اس کا پروپیگنڈا کر رہے تھے جب تک ایف ای ایر درج نہیں ہوئی تھی وہ ہون تسوکی کرنے اور ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے کیونکہ انہوں نے اس قسم کی جو ہے وہ تاثر دی ہے اپنی ٹویٹ سے کہ جناب ابڈکشن جو ہے وہ غلط ہے اور یہ ظلم ہے تو ظلم ہے یا یہ کوئی دوسری رائے نہیں لیکن آپ کا اشارہ جس طرح ہے نا حضور اپڑے لو میرے صاحب صاحب وہ اشارہ درست نہیں ہے اپنے جو ہے نا ذہنوں میں سے ہر وقت نیگٹیوٹی نکال دینی چاہیے بندے نونا مطلب تھوڑا پوزٹیوی سوچنا چیزا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جہاں پر قانون کی عملداری نہیں ہے یہ کوئی دھکی چک بھی بات نہیں ہے یہ سب کو معلوم ہے اس کی عملداری کے لیے سب لوگ جو ہیں ان کو کام کرنا چاہیے اور وہ عملداری جنہوں نے کرانی ہیں انہوں نے اشارہ کری جاؤ گئے تھے پھر گل پچھے کی رہے گی ٹھیک ہے بھر جبران ناصر صاحب جو ہیں ان کو جلد سے جلد بازی آپ کروانا کراچی کی جو ایڈویسٹیشن ہے جو وہاں کی انتظامیہ ہے ان کی ذمہ داری ہے تے پایا جیو بندہ لبو جتھو بھی لبو تسے صرف مقدمہ درج گار کے ہاتھ چاڑ کے نہیں بیائے جا سکتا ہے مقدمہ آپ نے درج کیا ہے بندہ پکڑے اس کو برامد کرے جنہوں نے غوا کیا ہے انہوں نے جناب انہوں نے گرفتار کرو اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروی کرو بس سمپل سادے سے مط مطالبے ہیں اس میں دوسری طرف جان کی تیسری طرف جان دی چوتھی طرف جان دی اینی اپڑنے لو بہت دانشور بڑھن دی کوئی لوڑ نہیں سدہ جا مطالبہ جیڑے پا جی قانون دعفظ کرنے والے ادارے ہیں وہ حضور جبران ناصر کو برامد کر کے دے سمپل اتنی سی بات ہے بہل اب میں آپ سے ارس کروں کہ عمران احمد خان نائی صاحب نے لنا اجکر بڑی پیڑی ہو جس لئے بندہ تے پیڑا میں لائے پا جی پھر اس لئے جیڑے پاسے ہوتا کہ د قدر و پاجی گواجری ہونی ہیں وہ پٹھی پہ رہی ہر شہ پٹھی پہ رہی ہونی ہیں یعنی میں آپ سے ارس کروں کہ ان کی جو میڈیا سیل ہے نا انہوں نے پوری ایک کمپین چلائی ہوئی تھی اس کے باوجود کرانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ایک خوفناک انہوں نے کام کرنا تھا اس کو ایکسپوز کر دیا تھا رات سوا بارہ بجے آپ کو یاد ہوگا ہفتے اور توار کی درمین ویادروں نے پریس کانفرس کی تھی اور بتایا تھا کہ جناب اے انہوں نے پلان کی تا ہے اور اس پلان کے مطابق انہوں نے حساسداروں کے طرح طرز پر جا کر کے جس طرح حساسداروں کے لوگ آئے نے کسی گھر میں گھسنا تھا وہاں پر کسی خاتون کے ساتھ ایکچولی ریپ کرنا تھا اور وہ سارے کا سارا اس کی ویڈیو نہیں تھی پھر وہ ویڈیو ریلیز ہونی تھی اور اس کے بعد جناب پاکستان کے اوپر ایک نیا عذاب انہوں نے مسلط کرنا تھا یہ سارا کچھ ایکسپوز کرنے کے باوجود یہ جو لونڈا لپاڈا گروپ ہے عمران خان کا اوپائن وازنی آیا ہے انہوں نے خواتین کے حوالے سے ایسی ایسی گھٹیا کمپین چلائی یعنی اپنی ہی خواتین کے بارے میں جو ان کے لیے گھر بار چھوڑ کر باہر نکلیں ختیجہ شاہ کے بارے میں جس طرح کی باتیں انہوں نے کی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یعنی یار یہ دیکھیں ان کو اس بات کی لفظ کی معنی جو ہے نا اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں ہے وہ تین بچوں کی ماں ہیں چلیں شادی شدہ نہ بھی ہو کسی بھی ختم ان کے بارے میں ہے آپ اس طرح کے الفاظ بول دیں کسی بھی مرد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بول دیں یار دا نوشہ رم بلکل ہی نہیں آن دی ذرا سی ہے یہ آن ہی آتی اور یہ صرف لوڈا لپڑا گروپ نہیں ہے سر اس کے پیچھے عمران خان بزاتے خود انہوں نے خود ٹویٹس کیے ہیں اس قسم کے اور یعنی آزم سواتی شباز گلتے ہیں اور انہوں نے کئی میں نہیں ننگیا کرتے ہیں نا پھڑ کے ہوتے شیحری چیز شانہ نکلے ہیں انہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا خان صرف تیان کرنا میں نے انہوں نے ننگا کر چھڑنا ہے اس عمرے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنا پروپک انڈروں نے کیا پتہ نہیں کس کس دور کی کہاں کہاں کی خواتین پر تشدد کی تصویر نکال کے ان کو یہاں کا رنگ دے کر آج کے دور کا رنگ دے کر ٹویٹر کے پر چلایا وہ سارا چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہوتی گئیں لیکن تسلی نہیں ہو رہی اسی لوگانا ظاہر ہے ایک اور اس کی کچھ وجوہات ہے وجوہات کیا ہے وجوہات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر پنجاب کے اندر جو بھرتیوں ہی ہیں نا یہ جو سپائیوں کی بھرتیوں ہوتی ہیں جس طریقے سے اے ایس ای بھرتی گئے ہیں اور وہ بعد میں پھر طلب اب میرا خیال ہے وہ کم از کم ایس ایچوں کے رنگ پر تو لوگ ہوں گے جو اے ایس ای بھرتی ہوئے تھے انسپیکٹر انسپکٹر دے بڑھنی کیوں نے نواز شریف کے جو ٹنیور تھا میں سچی بات ہے خود اس بات کا چشم دید گواں ان لوگوں نے پچھترزار تو شروع ہے ایس ای کام پائے نا ٹھیک ہے تو ڈیڑھ لگتی کر گیا ایس ای پرتیوں دے سن یہ کوئی میں بلکل لگیڈ لپٹی کے بغیر کہہ رہا جڑا بھی لو رہی ہے نا انہوں پتہ اس گل وہاں پر یہ کام ہوتا تھا لکشمی چوگ میں ایک جگہ پر ایک وڈا جا پائی بیٹھا ہوں دا سی او پہ ہے انج کے رہے دبی جاندہ سی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف پیسے لیتا تھا یاد رکھئے گا میاں نواز شریف کے نام کے اوپر پیسے لیے جاتے تھے یہ بات سو فیصد کنفرم ہے میاں نواز شریف تو ویسے جو ہے وہ جو شہزادہ جا کریکٹرے ہو تو کوئی نوکری منگن جڑا جاندہ سی تو میں کہنا یہ جاتا ہوں کہ اس طرح پرتیاں ہوئی سپائی بھی بڑھتی ہوئے سر بے تحشہ سپائی اس طرح سے بڑھتی ہوئے جو تلق دار واسطے وستحالے وہ جا کے جو میں سپائی پر تک رہا ہوں میں واقع ہوں اس ساری صورتحال سے تو پولیس فورس کا یا جو دیگر جو اس طرح کی ادارے ہیں ان کا کوئی جو کریکٹر ہے وہ ماضی میں کوئی تنا اچھا نہیں رہا ہوا جس کی وجہ شکوک و شباد باہر پیدا ہوئے لیکن واقعہ یہ ہے امرے واقعہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوا اور اس بات کی گواہی خود سنم نے دی ہے سنم جوید ان کا نام ہے شاید اور وہ سنم جوید صاحبہ جو ہیں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ پیپرز پارٹی میں ہوا کرتے تھے باہر جو لڑکی ہے یا خاتون ہے انہوں ٹھیک ہے عمران خان تھا جڑا نظریہ پسند آیا اس طرف چلی کہ کوئی بات نہیں اس کا حق ہے انہوں نے آج میڈیا سے بات کی ہے ان کی ویڈیوز آئی ہیں مارکٹ میں انہوں نے کہا جناب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی جیل کے اندر ہاں ہمیں جیل میں رکھنے ہی زیادتی ہے کیونکہ ہم بے قصور ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ان کا حق ہے کہنا پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں باز یہ ہے کہ ہم سے جیل کا کھانا نہیں کھا جاتا دیکھو نا بات تو ٹھیک ہے نا اب یہ جو خواتین ہیں انگریزی میڈیم ٹائپ خواتین ان بچاریوں کو کیا جیل کی خوراک کا پتہ یہ ریڈی تھے کہ لوگیں نان لیم نہیں کھا سکتی ہیں سر بندو خواہ دی نان لیم کھلا کے دعا دیا بندو خواہ لاہور میں ایک بہت مشہور نان لیم والے ہوا کرتے تھے وہ اردو بزار ہوئے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ میرا حل دنیا میں نہیں رہی ہوں گے چلو آجی سلطان دی نان لیم کھلا کے دعا دیا یہ نہیں کھا سکتے کجا جیل دے جیل میں میں آپ سے گزارش کروں کہ ایسے زادہ کھانا ہوتا ہے کہ بندہ حیران ہو جانتا ہے مطلب آپ کو اگر کسی کو بھی جیل میں جانے کا اتفاق ہو تو وہ جو وہاں پر فرض کرے گوشت پکتا ہے نا تو وہ یقین کر لو کہ اگر انہوں نے کہہ مٹن نہیں تو سو فیصد مٹن نہیں گا اور اس میں سے ایسی سمیل آتی ہے کہ بندہ ناکتے آتے رہا کہ پرلے پاسے تو اڑھ لاندے کچھ جس کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اے بچاری کسے کہا سکتے ہیں میرا خلال علیہ حمزہ شاید نام ان کا علیہ حمزہ صاحبہ بھی تھی انہا ارسہ بندہ امن نے رہا ہوئے پا جی پھر اقتدار کا امن نے رہا ہوتے پھر چیزہ درہ ڈیفرنٹ ہوئی ہیں خواتین کو ویسے بھی بڑی جلدی عادت ہوتی ہے نوے رانگجے رانگجان دیں یعنی وہ اسائشوں کا زیادہ آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتی ہیں یہ خواتین جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں یہ قدرتی ایک جو ہے نا وہ انصر موجود ہوتا ہے بھر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے انہوں نے کہا سان روٹی تھی کھان دی جلدی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے دعائی روٹی جو بھی ہمارے گھرولے پچھا سکے تو پچھانے دیں تو یہ ہونا چاہیے یہ فسیلیٹی ان کو ملنی چاہیے لیکن پھر مجھے یاد آیا اچانک کہ رانہ سناؤلہ صاحب کی جو بیگم تھی نا جب رانہ سناؤلہ صاحب پکڑے گئے نا دو دن ہو گئے تھے رانہ سناؤلہ کی بیگم جیل کے باہر کھڑی تھی اور میں نے وہ خود قبر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر کھڑے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بندے کو دو دن سے انہوں نے کھانا نہیں دیا اس کو دعائیاں نہیں دیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہے اس کو بلڈ پیشر ہے اس کو شوگر ہے اس کا جو ہے نا یعنی وہ میں بہت پریشان ہوں کہ میرے بندے کی صحت کا کیا بنے گا تو سر آگے سے یہ جو گروپ تھا نا یہ جو کیا کہتے ہیں لوڑا لپاڑا گروپ اور جو وزراء کا گروپ خوشامدی جنہیں سن جتنے بھی عمران خان کے خلاف آج کل بول رہے ہیں نا فیاضل سن چوانٹ تو لے آگے تو اتو دکر ایڈیڈی لمیگ جنہیں زبان تھی انکلوڈنگ آلی حمزہ تو وہ جو آگے سے انہوں نے باتیں کی تھی نا سر وہ کمال تھی تو گلہ پول دیا نہیں بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے پر نہیں سوچتے نا مطلب یہ ہے کہ تو سنب جوید نے ایکچولی جو ہے نا وہ عمران خان کا پھیلایا ہوا جو گاندھ تھا نا انہوں کٹھیاں کی تا اک کو جملے چل پیٹ کے عمران خان نے موہ سے مارتا بھائیں ایکچولی ہے کیا ہے اچھا اب میں آپ سے ارزکر کروں گا دوسرے پاسے عمران خان کی حالت تسید دیہلو ذرہ ان کی ہے عمران خان بقاعدہ پاؤں میں گرے پڑے ہیں سر اور مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور پکار کے نہیں دیں جن کو کہتے تھے کہ میں نے واپس آلین دے میں تیرا ایسی لانا تیرا پکھا لانا جن کو وہ نماز برنے کے لیے کرسی نہیں دیتے تھے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا تو چور ڈاکوتے مسئلہ کوئی نہیں اپن چھٹ کیس اینج حمزاد آتے ہو دے پیود آتے کڑام اندر دے اندر بار دے جناب جیل کنفرم جہداد دے بیچ لو گھر سے چھین لو نواز شریف کی والدہ کے ورنٹ گرفتاری نکال دیے جی یہ ایکچولی واقعہ ہوا ٹھیک ہے شباز شریف کی ان بیٹیوں کے ورنٹ گرفتاری اور چھاپے ہونا دے کر آنچ جنہاں سیاست میں کوئی تن لکھ نہیں سی آسر زرداری کی بہن بیمار چاند رات ایمرجنسی میں داخل اوٹھوپائن بھڑھ کے لگے اب ان کے پاؤں میں گرے پڑے ہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں ایک کلپ ہے آپ نے دیکھو ہوگا کل کو میں یوت کے ساتھ خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اب یہ ذرا سنیے گا مزے گی اس میں ایک بہت زبردست بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو مطلب وہ نکتہ جو ہے میرا خیال تھوڑا سا مغفی رہ گیا ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم سے یہ کہتا ہوں اچھا جی پی ایم ایل این پی ڈی ایم میں ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے پی ڈی ایم ہی چھوڑکڑا رہ گیا ہے ملانا فضل رمان اے پائن ملانا فضل رمان بھی ترلا پا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں ستائیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں میرا واسطہ ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا بند گمر میں کب یہ پلان اے سے پلان بی کی طرف موو کر جائیں گے اس میں دو باتیں اثر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اطراف کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیلیکٹڈ تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ تھے یہ بات وہ اس بات کو یعنی بقیدہ اس سے ایگری کر رہے ہیں وہ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جناب اگلے جملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ جو سارا کچھ ظلم ہو رہا ہے آپ چپو کر دیکھ رہے ہیں تو سمجھیں کہ جب یہ بدلے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا تو بدلنا ہے یعنی وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو میں نگڑو تاڑی میربانی میں گلمے دکر فاس گیا مجھے بچاؤ اچھا یہ نواز عمران خان جو ہے نا میں آپ سے ارز کروں کہ یہ ایک لکی آدمی ہے اس نے جتنے ظلم کی اپنے دور کے اندر اور وہ مظالم کی جو ہے نا مطلب فہرست وہ چھوٹی نہیں ہے زور مگر میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اور مظالم صرف اپنے مخالف سیاستہ انہوں پر نہیں کی انہوں جری شکل بھی پیڑے لگی ہے نا انہیں ادھا بھی سارو کندی کوشش کی تھی جس بندے نے اس سے زیادہ اچھے کپڑے پیلنی ہے انہوں سے ساجگہ نے کپڑے انہوں بھی جناب جیلی جپان دی کوشش کی تھی یہ بات میں مزاق میں یہ مہاورتا نہیں کہہ رہا ہوں اس کے کئی ثبوت آپ کو میں دے سکتا ہوں اگر کوئی آپ کا واقف اس کے اردگرد رہا ہو تو آپ بے شک ان سے پوچھ لیں ٹھیک ہے اچھا میں یہ ارز کروں کہ یہ ایک لکی آدمی ہے اسف زرداری کی پارٹی نے اس وقت مزاقرت کی بات شروع کی جس وقت عمران خان روزانہ کہنا ہے چوٹ ڈکوں سے میں کیوں بات کروں گا پیپس پارٹی نے تب شروع کیا بلاول بٹو سپیشلی ہیلی کپٹر پر بیٹھ کے ملانا فضل ماندے کول گیا کہ بابا جی جان دے ہو دیکھو جو بھی یہ سیسی پارٹی ہے اس طرح کر کے انہوں نے لوگوں کو اٹھا کرنے کی کوشش کی تھی پائن کے سے اور کمیں لگے سن نو مئی والے واقعات کی تیاری کر رہے تھے عمران خان صاحب اب بلاول سے یہ بات ہوئی ہے ایک صافی نے پوچھا ہے کہ سر وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بار پھر مجھے پارٹی کو بین کریں گے تو کارکون تیار رہے ہیں انہوں نے کہا ہے تو آپ سر کیا کہتے ہیں تو انہیں کہا میں دہشت گردوں کے بارے میں بات نہیں کرتا یعنی وہ اب عمران خان کو سیدھا سیدھا دہشت گرد کہہ رہے ہیں نو مئی کے واقعات کے بعد میں آپ سے گزارش کروں کہ نو مئی کے واقعات میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی بار اور دوسرے دوست بھی آپ کو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی ہیں جو تفصیلات جو ہیں وہ منظر عام پر یعنی کم از کم ہمارے نالج میں آئی ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میرا خیال ہے یعنی میٹر آف نیشنل سیکیورٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اتھے پائیں اے جڑے گئے نے یہ کوئی عام آدمی دا کام نہیں یہ پلان کرنا چیزیں بہت سنسٹیو ہیں بہت سنسٹیو ہیں تو اے بقاعدہ ہتھاں جو کھیڑے ہیں اس پلاننگ کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور اب چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے بقاعدہ طور پر کہ میں انہوں فس گیا لہذا ترلے پانتے آگے پاہی انہوں پیران دے پار پا کھلوڑ انہوں خان صرف مرد بنو نا پیران دے پار پا ہو کی ہوئے آجے آئیے دے پارٹی تاڑینا شروع بھی نہیں ہوئی آئیے دے ایدر اگر دابے باج رہنے تاڑیلے پاسے دے صرف کوری ہے تو تاڑی پسینے نہیں رکھ دے بھے ٹھیک ہے اچھا اب رانہ سناللہ صاحب نے کہایا کہ حضور اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں مزر آکرہ مذہورت کے چکر میں ہیں اور خان صرف کہتے ہیں کہ جناب مدد کرو تو کرو شباز شریف نفون اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ ایک سو چھبیس دن بھائی صاحب نے دھرنا دیا روزانہ کی بنیاد پر نہیں صرف صبح دوپیر شام کی بنیاد کے اوپر انہوں نے براہ راست گالیاں بکیں جمہوریت کو پارلیمنٹ کو آئین کو نواز شریف کو زرداری کو مولانا فضل عبان کو باقاعدہ اوہ اے جی تجھے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا یہ گفتگو انہوں نے کی اور سارے ٹاؤٹ میڈیا نے تڑا تڑا چلائی سارے ٹاؤٹ میڈیا بغیر کسی میں مطلب افس اینڈ بٹس کے یہ بات کر رہا ہوں اور پھر ایک سو چھبیس دن بعد جب اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا تو اس وقت نواز شریف زیر عظم تھے انہوں نے کال کیا عمران خانو انہوں نے کہا خانسر ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ہمارے ساتھ اختلاف ہے پر اس وقت ایک نیشنل کاز آ گیا تو آپ میر بنی کریں ہم نے اے پی سی بلائی ہے اس میں آئیں نواز شریف زیر قادر کٹ دے نہیں گیا انہوں نے تے پا جی تو انہوں نے لگ رہے ہیں خانسر کہ الہات خراب نہیں تو سی بھی کال کر لو شباز شریف نے سریعام تے ترلا پائی رہے ہیں یار دیکھو نا یہ جو بات کہہ رہے ہیں سریعام ترلا پا رہے ہیں نا پیرنٹ ڈگیاں پہ ہیں تو فون کر کے بھی ترلا پالا شباز شریف نے کہہ رہا تن کو تو چکی وڑ لڑنی تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بس انہیں کی انہیں پلوان یہ میں درشنی پلوان ان کے بارے میں لفظ استعمال کرتا تھا میں ان کے بارے میں رنگ باز اور فنکار کا لفظ استعمال کرتا تھا حضور میں غلط نہیں کرتا تھا مجھے پتہ ہے ابھی بھی یہ رنگ بازی کر رہا ہے انہوں ذرا جیسا آیا نا ہلکا جیسا حوالہ چوکا آیا انہیں پھر چوڑ ڈاکو تو شروع آیا پھر بھی اگر کسی کے دل میں کوئی رحم کو محبت کوئی پرانا عشق کوئی جنون کوئی جذبہ جاگ رہا ہے کوئی نسانیت کوئی جمہوریت دا کوئی اہمی کوئی چھوٹی موٹی رمک موجود ہے تجربہ کر کے وحلو مدن مو جا کے ڈک ہوئے نو مرسی میں کمز کمیسہ سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہزیب کے ساتھ پھر وقت اتنے ہی ملتے کے لئے بھی لاغ میں